السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم عقائد کا سلسلہ چل رہا ہے اس سے پہلے والی قسط میں علم غیب کا ذکر تھا آج یہ مضمون ہے کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب ذاتی تھا یعنی جو علم غیب اللہ تعالیٰ کو ہے ہر ہر چیز کا ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ایسا علم کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا اس سلسلے میں بعض حدیث آپ حضورات کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہیں فیصلہ آپ کو کرنا ہے ایک روایت بخاری شریف کی طویل روایت تھے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر جب تحمت لگائی گئی تھی وہ واقعہ اس حدیث میں ہے اس کے چند الفاظ پڑھے جا رہے ہیں قالت فتشہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حینہ جلسا ثم قال اما بعد یا عائشہ تو انہو بلغنی عن کی قدا و قدا فَإِنْ كُنْتِ بَرِئَةً فَسَيُبْرِئُكِ اللَّهُ وَإِنْ كُنْتِ عَلْمَمْتِ بِذَنْبٍ فَاسْتَغْفَرِ اللَّهَ وَتُوبِئِ الْيْهِ وَانْزَلُ اللَّهُ تَعْلَى إِنَّ الَّذِينَ جَاؤُوا بِالْإِفْقِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمِ الْآخِرِهِ تو اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر حمد و سنہ کی پھر فرمایا عائشہ تمہارے بارے میں اسی باتیں پہنچی ہیں اگر تم بری ہو تو اللہ بری کر دیں گے اگر تم نے گناہ کا ارادہ کیا ہے تو معافی مانگ لو پھر یہ آیتیں نازل ہوئیں تو اب سوال یہ ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ پر تحمت لگی یہ ایک مہینہ کا وقفہ لگ گیا آپ علیہ السلام اگر عالم الغیب ہوتے تو آپ علیہ السلام کو پتا ہو جاتا کہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے کوئی گناہ کا کام نہیں ہوا ہے تو پھر یہ ایک مہینہ تک توقف کرنے کے ضرورت کیا تھی ایک اور روایت ہے یہ روایت بھی بخاری شریف ہی کی ہے آپ علیہ السلام یہ طویل روایت ہے اس میں بھی یہ بات ہے کہ اگر نماز آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر نماز میں کوئی تبدیل ہی ہوئی ہوتی تو میں تم لوگوں کو ضرور بتا تھا لیکن میں تمہاری طرح انسان ہوں جس طرح تم لوگ بھولتے ہوں میں بھی بھولتا ہوں پس جب کبھی بھول جاؤں تو مجھے یاد دلا دیا کرو تو اگر آپ علیہ السلام علم الغیب تھے تو بھولنے کا ذکر کیوں علم الغیب یعنی مطلب ہر چیز کا پتا آپ علیہ السلام کو ہے تو پھر بھولنے کی بات کہاں سے آئی اس سے آپ پتا لگا سکتے ہیں فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کیا آپ علیہ السلام کو علم غیب ذاتی تھا یا نہیں یہ قور روایت ہے یہ بھی بخاری شریف ہی کی ہے ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے جو آپ علیہ السلام کی زوجہ متحرہ ہیں روایت کے چند الفاظ ہیں اس میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں ایک انسان ہوں میرے پاس جھگڑے لے کر آتے ہیں یہ بہت ممکن ہے کہ بعض دلیل پیش کرنے میں زیادہ ماہر ہو جس سے میں گمان کرلوں کہ یہ سچا ہے اور اس کے لئے اس کا فیصلہ کر دوں تو اس میں آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لوگ میرے پاس جھگڑے لے کر آتے ہیں جھوٹا آدمی بھی میرے سامنے اتنی اچھی گفتگو کر لیتا ہے کہ میں اسے سچا سمجھ بیٹھتا ہوں ایسا ہو سکتا ہے اگر آپ علیہ السلام عالم الغیب ہیں تو جھوٹے آدمی کے سچا ہو کر سچا بن کر گفتگو کرنے پر آپ علیہ السلام کیسے اسے سچا مان لیتے اگر عالم الغیب تھے آپ علیہ السلام تو جھوٹا آدمی جب سچی انسان کی طرح بن کر گفتگو کرنے لگتا تو آپ علیہ السلام فورم فرما دیتے ہیں اپنے علم غیب ذاتی کی بنا پر کہ تو جھوٹا ہے سچا بن کر گفتگو کر رہا ہے قیامت کے دن کے سلسلے میں ایک روایت ہے یہ بھی بخاری شریف ہی کے ہے روایت کے چند الفاظ آپ حضرات کے خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں فاقولو یا ربی اصحابی فیقال انکا لا تدری ما احدسو بعدکا ما احدسو بعدکا تو طویل روایت ہے جس کا ترجمہ کیا جا رہا ہے کہ قیامت میں میری امت کے کچھ لوگ لائے جائیں گے ان کے بدعمالیوں نے ان کو گرفتار کر لیا ہوگا میں یعنی آپ علیہ السلام فرماتے ہیں میں یہ کہوں گا یہ میرے ساتھی ہیں تو مجھ سے کہا جائے گا آپ کے بعد اس نے کیا کام کیا یہ آپ کو معلوم نہیں ہے الہ آخری ہی تو اس میں بھی آپ علیہ السلام سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کی ہاں آ جانے کے بعد دنیا سے چلے جانے کے بعد جس نے کیا کیا آپ کو معلوم نہیں ہے تو معلوم ہوا کہ آپ علیہ السلام کو قیامت میں بھی علم غیب نہیں ہوگا علم غیب ذاتی صرف اللہ تعالیٰ کے صفت ہے اللہ تعالیٰ کی علاوہ کسی اور کوئی علم غیب ذاتی حاصل نہیں ہے احادیث سے بھی یہ بات معلوم ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا عقیدہ مضبوط فرمائے صحیح عقیدے پر جمع و نصیب فرمائے خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین